پچھلے دنوں میں اپنے ایک مربی جو بہت ویجنری شخص ہیں ان کے پاس بیٹھا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے ملک کی معیشت اگرچہ وینٹی لیٹر پر ہے لیکن اگر ہم دو شعبوں میں کام کر لیں تو پھر بھی ہماری بچت ہو سکتی ہے یہ دو شعبے کون سے ہیں یہ میں آخر پر بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے کچھ ضروری معلومات بارے آگاہی دینا چاہوں گا پاکستان نے اس وقت غیر ملکی اداروں کو جتنا کرز ادا کرنا ہے اس سے کہیں زیادہ پیسہ تو بھارت کی بڑی آئی ٹی کامپنیاں ایک سال میں کما لیتی ہیں ہمارا پورا آئی ٹی سیکٹر مل کر بھی سالانہ دو دھائی ارب سے زیادہ نہیں کما پاتا بلکہ پاکستان کے تمام شعبے مل کر بھی برامداد کو تیس چالیس ارب ڈالر سے آگے نہیں لے جا سکتے اور بھارت کی صرف ایک کامپنی ٹاٹا کنسلٹینسی سرویسز نے دو ہزار بائیس میں ساڑھے ستائیس ارب ڈالر انفوسس نے اٹھارہ ارب ڈالر اور ایچ سی ایل ٹیکنالوجی نے بارہ ارب ڈالر وائپرو کامپنی نے گیارہ ارب ڈالر اور ٹیک مہندرہ نے ساڑھے چھے ارب ڈالر کمائے ہیں صرف ٹاٹا کنسلٹینسی سرویسز کے دنیا بھر میں لگ بگ چھے لاکھ ملازمین ہیں اور اس کا سالانہ ریبنیو پچیس ارب ڈالر ہے جو پاکستان کی کل برامداد کے لگ بگ ہے روزنامہ دنیا کے کالم نگار امار چودری نے اپنے کالم میں بھی ان کامپنیوں کی کارکردگی پر تفصیل سے لکھا ہے بھارت کی بڑی آئی ٹی کامپنیاں بھارتی معیشت کا گراف بلندیوں پر لے کر جا رہی ہیں جبکہ ہمارے ہاں صرف گنتی کی چار پانچ آئی ٹی کامپنیاں ہیں اور وہ بھی بہت بڑی نہیں بھارتی آئی ٹی انڈسٹری کی ترقی کی وجہ بھارتی حکومت کی پالیسیاں ہیں جن کی وجہ سے آئی ٹی سیکٹر تیزی سے کام کر رہا ہے بھارت میں ہر شہر میں جدید ٹیکنالوجی سروسز اور ریسرچ پر کام کیا جا رہا ہے دنیا میں آئی ٹی کا سب سے بڑا حب امریکہ میں سلیکون ویلی ہے جبکہ دوسرا بڑا بھاب بھارت کی سلیکون ویلی ہے جو بنگلور میں ہے بنگلور کی آبادی سوا کروڑ کے قریب ہے جو لاہور شہر کے برابر ہوگی تاہم لاہور بلکہ پورے پاکستان میں اب تک صرف ایک ارفہ کریم سوفیر ٹیکنالوجی پارک قائم کیا گیا ہے جو بارہ برس قبل تعمیر ہوا تھا حالانکہ صرف بنگلور میں آئی ٹی سیکٹر کے لیے تیز سپیشل ایکنومک ٹیکنالوجی زونز موجود ہیں جہاں جدید ترین انفرسٹرکچر اور سہولتوں کے باعث ملکی اور عالمی آئی ٹی کامپنیاں اور سرمایہ کار کھنچے چلے آتے ہیں ان تیس سپیشل ایکنومک زونز میں بجلی ایک سیکنڈ کے لیے بھی معتل نہیں ہوتی ہر جگہ تیز رفتار فائبر آپٹک اور ورلیس انٹرنیٹ میسر ہے صرف بنگلور میں پندرہ لاکھ سے زیادہ تجربہ کار آئی ٹی پروفیشنلز کام کر رہے ہیں جن کی تعداد اگلے دو برسوں میں اسی لاکھ تک پہنچ جائے گی بنگلور کو اس لیے بھی بھارت کا آئی ٹی ہب کہا جاتا ہے کیونکہ اس شہر میں گوگل، مایکروسوفت، سیمسنگ، نوکیا، آئی بی ایم، آئی فون اور سسکو سمیت تمام بڑی عالمی اور بھارتی آئی ٹی کامپنیوں نے دفاتر کھول رکھے ہیں اس کے مقابلے میں پاکستان میں کتنی عالمی کامپنیوں کے دفاتر نظر آتے ہیں ٹیکنالوجی ہب بننے کی وجہ سے بنگلور کا جی ڈی پی ایک سو دس ارب ڈالر کی حد عبور کر چکا ہے آئی ٹی انڈسٹری میں بھارت نے جس قدر ترقی کی ہے اس پر میں بولنا چاہوں تو کئی گھنٹے درکار ہوں گے لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ آزاد ہوئے لیکن بھارت اور پاکستان کی سنتی پیداوار اور ترقی میں زمین آسمان کا فرق ہے بات آبادی کی بھی نہیں اگر ہم یہ کہیں گے کہ بھارت کی آبادی پاکستان سے کئی گناہ زیادہ ہے تو پھر آپ بنگلہ دیش اور سنگاپور کو دیکھ لیں بنگلہ دیش کی آبادی سترہ کروڑ ہے لیکن اس کی کل برامدات بھی باون ارب ڈالر سے زیادہ ہیں سنگاپور کی آبادی محض چون لاکھ ہے جو لاہور کی آبادی سے بھی نصف ہے لیکن اس کی کل برامدات چھے سو چھبیس ارب ڈالر تک پہنچ چکی ہیں اور ادھر ہمارا کیا حال ہے خود کو افلاتون سمجھنے اور بس اپنی چودراہت قائم رکھنے کی خواہش مند اور چھوٹی سوچ رکھنے والی ہماری طاقتور شرافیہ کی بدولت پاکستان میں آئے روز حکومتیں اور پالیسیاں بدلنے کی بنا پر حالات مزید بتر ہوتے جا رہے ہیں اگر ملک کے تمام سٹیک ہولڈرز یہ فیصلہ کر لیں کہ جس کی بھی حکومت ہوگی وہ آئی ٹی سیکٹر کی گروت اور اصلاحات پر خصوصی توجہ دے گا تو پاکستان بہت جلد اس انڈسٹری میں بہت بہتر مقام حاصل کر سکتا ہے ریونیو کی صورت میں اربوں ڈالر کما سکتا ہے اور کروڑوں نوجوانوں کو برسرے روزگار بھی کیا جا سکتا ہے ہم یہ سمجھ لیں کہ عالمی سطح پر آئی ٹی انڈسٹری کی صورت میں ایک بہت بڑی نعمت ہے جس کا فائدہ ہم بھی اٹھا سکتے ہیں اور میری تو نوجوانوں سے گزارش ہے کہ حکومتوں کی طرف دیکھنا چھوڑیں اور جیسے تیسے ایک کمپیوٹر اور انٹرنیٹ حاصل کر کے اپنے اندر سیکھنے اور آگے بڑھنے کی لگن پیدا کریں اور اپنے پاؤں پر اس طرح کھڑے ہوں جیسے پاکستان کے کئی ہزار نوجوان اسی آئی ٹی اور فری لینسنگ کے ذریعے پیسے کما رہے ہیں جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ میرے ایک منٹور اور مربی کے مطابق پاکستان کی معیشت کو وینٹی لیٹر سے اتارنے کے لیے دو شعبوں میں جنگی بنیادوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک آئی ٹی سیکٹر ہے اور دوسرا زراد خدا کرے کہ ہمارے پالیسی ساز اور ہمارے حکمران ہوش کے ناکن لیں اور معیشت کی ڈوبتی نیا کو بچانے کے لیے سمجھداری سے کام لیں اٹھ باند کمر کیا ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے